اسرہ یونیورسٹی اسپتال حیدرباد میں ٹی بی اور صحت کا عالمی دن منایا گیا اور اس مناظبت سے واق اور سیمینار کا انقاط کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی ڈسٹک ہیلتھ آفیسر حیدرباد ڈاکٹر لالا جعفر پتھان نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹی بی ایک خاموش قاتل ہے اور اس بیماری کے مریض اندر ہی اندر اپنی سانس لینے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں اور اس وقت دنیا میں ٹی بی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے جبکہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اس بیماری کے علاج پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے سوالے سے اسرہ یونیورسٹی اسپتال میں بھی ہم مفت ٹی وی سینٹر کا پہلے ہی آغاز کر چکے ہیں اسرہ یونیورسٹی کے چیف ایگزیکٹیو اکیڈمی پروفیسر ڈاکٹر عبدالسطار میمن نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس مرض پر خصوصی توجہ دینی ہوگی اور صرف تقارب کی حد تک محدود نہیں رہنا ہے بلکہ ان پس ماندہ علاقوں تک اس آگئی مہم کو بڑھانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس محلق بیماری سے بس سکیں ٹی بی کے عالمی دن کے سیمینار میں ڈاکٹر نسیم صلاودین سرڈ ڈاکٹر حسین بکش کولاچی پروفیسر ڈاکٹر شفیر جتوئی ڈاکٹر نسرین ڈاکٹر قادر بکش خادوانی سمیت طلبہ پیرامیڈیکل سٹاف نرسنگ سٹاف اور فیکیلٹی میمبران بھی بڑی تعدد میں شریک تھے